مریم بی بی سن لو یہ بجائے یہ دھمکیاں دینے کے پکڑ کے جیل میں ڈال ہی دو تمہارے پاس اتنے جیل نہیں قوم تیار ہے میں بھی تیار ہوں جیلوں کے لیے میری قوم بھی تیار ہے نہ ہمیں تمہارے جیلوں سے کوئی خوف ہے نہ تمہاری نامعلوم ٹیلی فون کی دھمکیوں سے کوئی خوف ہے حکومت نے آج ایک یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے میں ان کو یہ کہتا رہا کہ یہ امریکی سادش کے تیہ دائے اور ہم نے میں نے اٹھائیس مارچ کو ایک مراسلہ دکھایا ساری قوم کو جس کے اندر سادش واضح تھے کہ سادش کیا تھی کہ امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ نے حکم دیا پاکستانی امبیسٹر کو کہ عمران خان کو ہٹایا جائے آدمی اعتباد میں اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا اپنے اعتباد میں اور اگر تم چیری بلوسم کو لے آئے تو ماف کر دیا جائے گا پاکستان کو دیزل پہ بات میں آتا ہوں سنیں ذرا دیزل پہ بات میں آتا ہوں دوست دیکھ سلا اس مراسلے میں کیا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہٹانا پڑے گا اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر 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 عمران خان کو ہٹا گیا تو پیچھے تو اچکن پین کے شباز شریف انتظار کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہٹا دیا گیا تو ہم ماف کر دیں گے اچھا آپ ٹیکس لا سنوز رہا کیا ہوا میں ساری جگہ مراسلہ لے کے دکھایا بھی نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل میں لے کے گیا میں نے اسیمبلی میں بجھوایا سپیکر نے چیف جسٹس کو بجھوایا اس کے علاوہ پریسڈنٹ اور پاکستان نے چیف جسٹس کو بجھوایا کہ انکوائری ہونی چاہیے اچھا یہ یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی یہ بار بار کہیں کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خات نہیں ہے اور ان کی جو ان کی جو سب سے بڑی سپوکس پرسن مریم اس نے کہا یہ جھوٹ ہے تو آپ اچھا ان کے ساتھ میڈیا بھی مل گیا ان کے جو لفافے والے پیسے لے کے ضمیر بیچنے والا جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے بھی کم مراسلہ نہیں ہے پھر کیا ہوا اور میڈیا ہے ان کے کنٹرول میں میڈیا میں جو ہماری حمایت کرتا ہے ان کو دھمکیاں سوشل میڈیا کے پر پکڑ کے نوجوانوں کے جیلوں میں تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مراسلہ نہیں ہے اور وہ دب گیا اب میں چیری بلوسم صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مریم جو سچ نہیں بول سکتی آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مراسلے کو اٹھا دیا اب مراسلے سائفر کو انہوں نے اٹھا دیا اور شکر کہ ساری قوم کو اب سب کے سامنے آ گیا کہ وہ واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے اب نے نیا ڈراما ہو رہا ہے میری بہنوں سنو نیا ڈراما کیا ہے کہ وہ جی سائفر گم گیا ہے مریم بی بی وہ سائفر نہیں گم آ آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے کیونکہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے والد نے اور چاچے نے امریکنوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے ہماری حکمت گرائی آپ چاہیں گی لیکن اگر آپ اپنے فورن آفیس سے پوچھیں تو کاپی پڑی ہوئی ہے وہاں ماسٹر کاپی فورن آفیس پہ ہے میں ذرا آج اس امریکی امپورٹڈ ان کے غلاموں کی حکومت کو ایک میسج پجھانا چاہتا ہوں یہ دوسری دفعہ دوسری دفعہ میرے گھر پولیس بھیجی ہے بلکہ تیسری دفعہ امپورٹڈ حکومت سن لو یہ بجائے دھمکیاں دینے کے پکڑ کے جیل میں ڈالی دو اور میں یہ آج آپ کو اپنی ساری قوم کو گواہ بنا کے اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دے رہا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو حقیقی ازادی کی تحریک چل پڑی ہے تم جتنے مرضی لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے تمہارے پاس اتنے جیل نہیں قوم تیار ہے میں بھی تیار ہوں جیلوں کے لیے میری قوم بھی تیار ہے نہ ہمیں تمہارے جیلوں سے کوئی خوف ہے نہ تمہاری نہ معلوم ٹیلی فون کی دھمکیوں سے کوئی خوف ہے اور نہ یہ جو ہر دوسرے دن ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے سب سن لو پاکستانی قوم نے خوف کا بودھ توڑ دیا ہے لا الہ اللہ میری قوم کے دلوں میں چلا گیا جس کے دل میں لا الہ اللہ چلا جائے جس کا ایمان لا الہ اللہ پہ کھڑا ہو جائے وہ کسی وہ کسی کے سامنے سوائے اللہ کے جھکتا نہیں ہے تو یہ قوم آج تیار ہے میری قوم تیار ہے پہلے بتاؤ ٹیکسرہ تیار ہو قوم بھی تیار ہے اور اس سے زیادہ قوم کا قپتان بھی تیار ہے جیل تو چھوٹی سی چیز ہے ہمارے لیے قوم کا قپتان اپنی اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے موسیقی موسیقی